اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انڈین نسل کی گائے گیر کے بارے میں معلومات دیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جس نسل پر سب سے زیادہ بات چیت اور ریسرچ ہو رہی ہے وہ گیر ہے آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے گیر گائے اصل میں انڈیا کی ایک نسل ہے جس کا تعلق انڈیا کے ظلہ گجرات سے ہے لیکن گجرات کے علاوہ یہ مہاراشترہ اور راجستان میں بھی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اپنی بے پناہ خصوصیات کی وجہ سے یہ انڈیا کے باقی صوبہ میں بھی پائی جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک تک پہنچ چکی ہے جن میں بنگلہ دیش سری لنکا اور برازیل قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس کا سیمن منگوایا جا رہا ہے اور یہاں بھی کچھ لوگوں کے پاس گر نسل کی گائے موجود ہے لیکن اس نسل پر برازیل نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کی بریڈ امپروومنٹ کر کے اس کے دودھ دینے کی صلاحیت کو مزید بہتر کر لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے گر گائے کی ہالسٹن فریزین نسل کے ساتھ کراس بریڈنگ کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کر لی ہے جس نے دودھ کی پروڈکشن کے لحاظ سے اس وقت باقی تمام نسلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس نسل کو گر لینڈو کہا جاتا ہے انڈین گیر نسل کی گائے ہر طرح کے موسم میں آسانی سے رہ سکتی ہے اور بیماریوں کے خلاف اس کی قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دودھ کے حوالے سے یہ ایک شاندار نسل ہے انڈین گیر کا ایک سوے کا دودھ اٹھارہ سو سے اکیسو لیٹر ہے جبکہ جو برازیل نے گر لینڈو نسل تیار کی ہے اس کا ایک سوے کا دودھ تقریباً چھتی سو سے چار ہزار لیٹر تک ہوتا ہے موسم کے حوالے سے بات کریں تو یہ گرمی برداشت کرنے والی نسل ہے فریزین گائے کے مقابلے میں یہ موسم کی شدت کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی بچہ دینے کی عمر تیس ماہ ہے اور اس کی پیداواری عمر پندرہ سے سترہ سال تک ہے یعنی پندرہ سے سترہ سال کی عمر کے دوران یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ کا لیول فریزین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ بڑے قد کارٹ کی مالک ہوتی ہے اور اس کے سینگ جنگلی بھینسے کی طرح بڑے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے کان بھی لمبے اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اس کی کوہان بھی کافی بڑی ہوتی ہے یہ گائے دودھ کے ساتھ گوشت کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی بہت بہترین ہوتی ہے انڈیا میں گیر گائے کے بہت بڑے بڑے ڈیری فارم موجود ہیں جہاں اس نسل سے دودھ کی بہت اچھی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے ولیتی جانوروں کی بنسبت اس نسل کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اسے گرمی سردی میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے پنکھوں یا کنٹرول شیڈ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر اوورال کہا جائے تو یہ دودھ اور گوشت دونوں کی پیداوار کے لحاظ سے ایک بہترین گائے ہے جو کہ ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے کی صلیت بھی رکھتی ہے اور اس کی قوت مدافع بھی بہت بہترین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دودھ کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی اچھی نسل مانی جاتی ہے دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو جو گرگائے سے متعلق کی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ